دوستو گر آپ بھی روحیت شرمہ اور ہاردک پانڈیا کو دنیا کا سب سے خطرناک کھلاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو روحیت شرمہ اور ہاردک پانڈیا کی خراب بلے بازی دیکھ کر پھوٹا نیتا امبانی کا گصہ ڈریسنگ روم پہنچتے ہی لگا دی ان دونوں کھلاریوں کی جمکر کلاس دیا ایسا حیران کر دینے والا بیان جیسے سن کر آپ کے بھی پیروں تلے زمین کسک جائے گی تو آخر کیوں اچانک اپنے ہی کھلاڑیوں پر بھڑک اٹھی نیتا امبانی کیسے تلک ورما نے لگائی ممبائی انڈینز کی نئیہ پار کیوں ممبائی کی خراب پفارمنس پر نیتا امبانی ہوئی لال پھی لی ان کا چونکہ دینے والا بیان تو ہم آپ کو ضرور سنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ہاردک پانڈیا اور روحید شرما میں کون ہے بہترین کھلاڑی اور کپتان اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں دوستوں سوائی مانسنگ سٹیڈیم جائپور میں ممبائی انڈینز اور راجستان روائل کے بیچ زبردست مقابلہ کھیلا گیا اس مقابلے میں خود کپتان ہاردک پانڈیا نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن یہ فیصلہ ان کے پکش میں بلکل بھی نہیں رہا کیونکہ ممبائی انڈینز کے تین بلے باز کےول 20 رنوں کے ہی سکور پر پاویلین لوٹ گئے جہاں روحید شرما ٹیم کے لیے کےول 6 رن بنا کر پاویلین لوٹ گئے کرنیتا امبانی پوری طرح سے حیران ہو چکی تھی وہ گصے میں نظر آ رہی تھی لیکن تب تک کشن بھی اپنا وکیٹ گوا کر میدان کی شوبہ بڑھانے چلے آئے سورے کمار یادف تلک ورما ٹیم کی پاری کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن تب تک سورے کمار یادف بھی ٹیم کے لیے کےول 10 رن بنا کر پاویلین لوٹ گئے لیکن اس کے بعد نہال وڈیرا اور تلک ورما نے مل کر ٹیم کی پاری کو سنبھالا ان دونوں بلے بازوں نے ایک کے بعد ایک کئی چوکے جھکے لگائے اور 50 رنوں کی ارد شدکی ہے ساجداری کی جہاں تلک ورما نے اپنا توفانی ارد شدک بھی ٹھوکا وہی نہال وڈیرا انہیں چاس رن بنا کر پاویلین لوٹ گئے اس کے بعد میدان پر بلے باز ہی کرنے آیا ہاردک پانڈیا وہ بھی ٹیم کی شروعات دھیمی دے رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنا وکیٹ بھی 10 گین میں 10 رن بنا کر دے بیٹھے ہاردک پانڈیا کا وکیٹ دیکھ کر تو نیتا امبانی گسے سے آگ ببولہ ہو گئی جب ممبائی انڈینز نے 20 اوور میں کیول 189 رن 9 وکیٹ پر بنا پائی تب تو نیتا امبانی گسے میں نظر آ رہی تھی ان کا گصہ دیکھنے لائک تھا پاری ختم ہونے کے بعد نیتا امبانی نے حیران کر دینے والا بیان دیا نیتا امبانی روحیت شرمہ اور ہاردک پانڈیا کو لے کر ایسا بیان دیا جسے سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے وہ ان دونوں کھلاڑیوں کے وکیٹ سے کافی نراش تھی تو چلیے اب ہم آپ کو نیتا امبانی کے بیان کو سناتے ہیں کیا کچھ انہوں نے روحیت اور ہاردک کو لے کر کہا ہے ممبانی انڈینز کے مالکن نیتا امبانی روحیت شرمہ اور ہاردک پانڈیا کو لے کر بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں اپنے بلے بازوں سے کافی نراش ہوں روحیت اور ہاردک دونوں نے نراش کیا مجھے ہاردک سے کافی امیدیں تھی لیکن وہ میری امیدوں پر پانی پھیر گئے ہم نے سوچا تھا یہ مقابلہ ہم کسی بھی حال میں جیتیں گے لیکن ہمارا ٹاپ آرڈر پوری طرح سے بکھر چکا تھا اندھ میں ہاردک پانڈیا بھی کچھ خاص رن نہیں دے پائے وہ ٹیم کو اور ڈوبا دیئے میں نے ان کو کپتان اسی لیے نہیں بنایا تھا کہ ان کی کپتانی میں ممبئی ہر میچ ہار جائے میرے پاس کوئی شبد نہیں ہے اپنے کھلاریوں کے لیے سبھی کھلاریوں کو اپنے پرفارمنس میں صدھار کرنا ہوگا ورنہ ہم اس ٹونمنٹ میں پیچھ رہ جائیں گے تو دوستوں دیکھا آپ نے کس طرح سے نیتا امبانی روحید شرمہ اور ہاردک پانڈیا کی وکیٹ پر بے حد بھاوک ہو گئیں اور پھر انہوں نے حیران کر دینے والا بیان دیا تو کیول اتنا ہی نہیں ممبئی انڈینز کی شرمناک ہار دیکھ کر نیتا امبانی نے روحید کو دوبارہ کپتان بنانے کی بات کرتے ہوئے آگے بھی کہا کہ میں ہاردک پانڈیا کو کپتان بنا کر کافی پچھتا رہی ہوں ہمیں ہر مقابلے میں ہار مل رہی ہے میرے پاس پہلے سے ہاردک سے اچھے اور بہتر کپتان روحید موجود تھے لیکن میں نے ہاردک کو کپتان بنا کر کافی بڑی گلتی کی اب میں دوبارہ روحید شرمہ کو کپتان بنانا چاہتی ہوں کیونکہ وہی ممبئی کے لیے صحیح فیصلہ ہوگا لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے روحید شرمہ اور ہاردک پانڈیا میں کون ہے بہتر کھلاڑی اور کپتان نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں